بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپل وان تو وہ چلے گے اس کے بعد جو تھے سیول ایویشن کے جو مطلقہ حقام ہیں انہوں نے مطلقہ حقام کو ایک سفارش کر دی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایس او پیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں پہلی بات آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کا بھی اپنا ایک پرائیوٹ جیٹ ہے لیکن جس ائرپورٹ پر وہ اترے گا وہاں کیا قانون تو لگے گا اور ویسے ہی ملک ریاض صاحب کے پاس جو شناتی کارڈ ہے پاسپ ہوتا ہے کہ آپ جس لینڈ پر اترتے ہیں آپ کا اپنا جہاز ہو یا کسی کمرسل فلائٹ ہو تو آپ کو اس جگہ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن ملک ریاض صاحب کون کو کچھ بگاڑ سکتا ہے مطلب یہ تو میں قربان جانے کو دل کر رہا ہے کہ میں اس کی وہ ایک پپی کروں ایک پپی ادھر سے ایک پپی ادھر سے وہ یاد نہیں التاف سین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک پپی ادھر سے اور ایک پپی ادھر سے اس افیسر کی جس نے ملک ریاض صاحب کے خلاف کہا ہے سرکار پاکستان کو کہ جناب کہ تُسے یہ نہ دے خلاف کاروئی کرو کیا مسومیت ہے اور کیا سادگی ہے کیوں جن لوگوں کو اکثر یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پاکستان کی سٹیٹ ہے کیا پاکستان یہ جو یہ صافی پاغل بانترے ہوئے یہ ہر وقت جو کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ اسٹابلشمنٹ یہ کیا ہے اچھا پھر مافی چاہتا ہوں گلے کا پرابلم ہے مطلب یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ جب بھی کوئی بات کریں تو پھر وہ بڑے وہ کھلے طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر اسٹابلشمنٹ نہیں چلنے دیتی تو پھر گھر چلے جائیں مطلب گھر چلے کیوں نہیں جاتے یہ سیاست دان بڑے ان لوگوں کے پٹھے ہیں اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں اور کہ ثبوت کیا ہے جب کوئی بات کہہ ہی جائے کہ ہر وزیر اعظم تھی اس کا بھائی مروادیہ ثبوت کیا ہے ثبوت کیا ثبوت دے تو یہ ان کی بھی سادگی ہے میرے بہت قریبی دوست ہیں آپ شاید ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارے سیو ہیں اور برحل وہ جناب مطلب بڑی سادگی سے یہ والی باتیں کر جاتے ہیں ایک کمپلیکس چیز ہے یہ والی جن لوگوں کو پاکستان کی ریاستی مشینری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے یار کے ایک ملازم ہوتا ہے اکینس کیلہ وہ ویر جانتا ہوں وہ ویر جاتا ہے ہر چیز کو اور جناب اپنی مرضی کرتا ہے نہ کوئی قانون نہ کوئی ضابطہ اور وزیراعظم کو پھر اپنی بریفنگ کرنی پڑتی ہے وزیراعظم کو کہنا پڑتا ہے پوچھنا پڑتا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا پر یہ پوچھتے پوچھتے وہ بچارہ سعودی عرب میں کبھی پناہ لیتا ہے کبھی وہ لندن میں پناہ لیتا ہے تو یہ کھیل کیا ہے اچھا یہ کھیل بہت کمپلیکس ہے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی باتیں ہوئیں کہ جی کہ وہ سلام نہیں کی تھی سنوٹ نہیں مارا رہا تو برحال اگین یہ پھر وہ باتیں جو ہے نا وہ ریڈ ایریا میں داخل ہو جاتی ہیں تو ان سے ذرا پریز کرتے ہوئے جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار کہ یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا کھیل کھیلتی ہے کیا چیز ہے یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں یا وزیراعظم بات قانون پر عمل درامت کیوں نہیں کرتا ان کے لیے بڑا آسان کیس ہے یہ والا یہ ملک ریاض صاحب والا ویسے میں ملک ریاض صاحب کے ڈیریکٹ متہتی میں میں نے کام کیا ہوا ہے وہ ڈیریکٹ میرے باس تھے اور میں ذاتی دور پر ملک ریاض صاحب کا فین ہوں ان کے کام کرنے کا سٹائل وہ اپنے باڈی نیٹس کو اپنی ٹیم کو جتنا ایزی رکھتے ہیں اور جتنا وہ بچوں کی طرح خیار رکھتے ہیں مطلب آپ کا انہوں نے اسی طرح دیان رکھنا ہے کہ کوئی وہ باس اور سباڈی نیٹ یعنی مالک اور ملازم آجر اور جیر وہ کچکر ہی نہیں ہیں وہ آپ کو ایز ایف فیملی میمبر آپ کے ساتھ اگر آپ ان کے ٹیم میں شامل ہیں ڈیریکٹ ہوتی ہے کو ٹیم ہوتی ہے تو وہ جناب آپ کے بچوں کا دیان وہ انہوں نے رکھنا ہے کہ اچھا ہر چیز کا دیان ہر چیز کا میڈیکل کیا ہر چیز کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کہ جناب ایک جگہ پہ کہیں بیٹھے ہیں کہ کسی نے کھانا کھا دیا کہ نہیں کھا دیا یہ وہ بہت بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا انسان دوست آدمی ہے ذاتی طور پر تو لیکن ان کے کام کرنے کا جو ہے کاروبار کرنے کا ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ سٹائل کیا کمال کا ہے تو وہ اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا بتیں کہ ملک ریاض صاحب چیز کیا ہے مطلب ملک ریاض ملک ریاض کیوں ہے اچھا تو اب آ جاتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سمپل سا فارمولہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایک قانون دی خلاف فرصے کی تین پھاڑ لو ایک آلہ آف شر نے خاتل لکھا ہے کہ جناب کے وہ ٹیسٹ نہیں کروا گیا اور اس کی نا کوئی مقدمہ درجہ ہونا ہے اس کے اوپر قانونی طور پر وہ جا کے کہیں گے کہ سر نہیں تاڑا ٹیسٹ کرنا ہے نہیں تو آپ کو کارنٹائن رکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ حرکت عام آدمی نے کی ہوتی بیسے تو ائرپورٹ والے پتہ نہیں کیوں وہ ملک ریاض کو دیکھ کے ان کو ایفیشنسی یاد آئی برنا تو عام طور پر ہوتا ہے کہ اچھا تو سی جاؤ جی وہ چین کا ایک وفد آیا تو ان کو جب انہوں نے پاکستان آنا تھا تو ان کو پہلے لکھے دیا ہوا تھا انہوں نے کہ جی کہ آپ نے فلان فلان ہوتل میں کارنٹائن کرنا ہے چودہ دن تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے کہا کہ جی وہ کارنٹائن ہم نے جہاں پہ کرنا ہے وہ کون لے گے جائے گا میں انہوں نے ائرپورٹ کی انتظامیہ سے پوچھا لاؤر ائرپورٹ پہ انہوں نے کہا نہیں کوئی لوٹ نہیں تیسے کار جاؤ جسے چڑنا جاؤ نو پرابلم نہیں نہیں یہ تھی لکھی آیا ہے انہوں نے کہا نا سر کوئی ضرورت نہیں آپ جائے ہیں آپ فری ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ چین سے آئے ہیں تو یہ اس طرح کام ہوئی ہے اب ملک ریاض صاحب کو دیکھ کے جس طرح وہ ایک دفعہ رمدہ صاحب تھے وہ موٹرے پہ آ رہے تھے وہ اوور سپیڈنگ پہ چلان ہوئا ہوا انہوں نے کہا جی ہونتے ہیں جنران تو جیتے ہیں جاج جو سپریم گوٹ تھے تو وہ کچھ چیزیں پھر نیک نامی میں اضافہ کرنے کے بھی ہوتی ہیں یہ بلے بلے تو ہو رہی ہوگی نا وہ جس افسر نے یہ والا لکھا ہے تو لیکن برحال پھر وہ دوسری بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو قانون اس وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ ہیرو بننے کے چکر میں ہوں کہ میں جناب فلانے بندے میں روک لیا یہ وہ حالانکہ پاکستان میں کلچر ہی نہیں ہے ایسا تو پھر بھی اس سے ہٹ کے اگر آپ تو ملک ریاست کو جا کے ان کو ملک ریاست صاحب کو جا کے پکڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اگر نہیں پکڑ سکتے ہیں اگر پکڑ لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے قانون سے کوئی بالاتار نہیں ہے ہر بندہ اپنے ایس او پیز ہر بندہ اپنے رولز انڈ ریگولیشن پہ چلتا ہے اگر نہیں پکڑ سکتے ہیں تو پھر آپ سمجھ ج کہ پھر آپ وہ ملک ریاست صرف بزنس کرتے ہیں حضور اللہ ان کے پاس صرف ریٹائر بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ جاج جو ہوں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے وہ پاکستان کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں اخباروں میں بقیدہ اشتیار دیتے ہیں کہ جی کہ حالیہ ریٹائر ہونے والے فلان 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 ہوتوں کے افسر جو ہیں وہ درکار ہیں تو وہ بسم اللہ وہاں پر وہ کسی نے کہا نا کہ جی کہ وہ کوئی صاحب گئے یہ ویسے ملک ریاست اتنی بھونڈی عر کتنی کرتے اتنی وہ یہ ان سے بات غلط منصوب ہے کہ اس نے کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل دے عدیجہ بنی ہیں یا میجر جنرل دے عدیجہ بنی ہیں یار فر گاڈ سیک وہ بندہ میں کچھ نہیں تھا یار وہ میری اتنی رسپیکٹ مجھے وہ جی ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ دیا کرتے تھے تو وہ جو ایک جنہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ہاں ان کو یوز وہ ضرور ہوتے ہیں ان کے سرات تعلقات سارا کچھ وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ لیکن ہیومیلیشن والا وہاں پہ کو نہیں ہے یا کہ وہ جناب پھونڈ مار نہیں کہ میں ملک ریاض ہوں اس طرح کا کوئی وہاں پہ وہ ڈاؤن ٹو ارث آدمی ہے آپ کو پتا ہے ملک ریاض صاحب نے ابھی تک جب تک میرے نالج میں ہے کہ یہ دوز آرز آٹھ دستک کی بات ہے انہوں نے عمرہ یا حاج وغیرہ نہیں کیا تھا میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار کہ دیکھیں عمرہ کر کے بھی حاج کر کے بھی اللہ دے رسول دے کار جا کے بندہ باہر آ کے فیر ہوئی ارکتان کرے وہ دنیا داری کرے تو توبہ توبہ میں تھے کام نہیں کرنا میں تھے جتوں کار بار بلکل چھاڑ دینا ہے میں ہوتاں جا کے معافی مگنی ہے تو اس بات دنیا داری ختم یہ ان کا نظریہ ہے اس پہ آپ جتنی چاہیں تنقید کر سکتے ہیں جتنا چاہیں ان کو اپریشیٹ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ان کا یہ ہے پھر وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کام کرنے کا ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ کس طرح کر گئے ایک تو انہوں نے آپ نے سنو ہوا ہے نا کہ انہوں نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ میں فائل کے نیچے پر یہ لگا دیتا ہوں تو وہ فائل کے نیچے پر یہ لگانے والی بات تو انہوں نے اپنے موں سے کہی ہے ایک میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب دو ہزار پانچ چار میں ہم روزنامہ جناہ جس کے وہ چیف ایڈیٹر تھے وہ نکال رہے تھے لہور سے اسلام بات سے پہلے نکال رہا تھا تیاریوں میں تھے تو مجھے ملک صاحب نے بتایا کہ یاری مار روڈتے نا بلڈنگ جڑی ہے نا ہم اس کو جاز بلڈنگ کہتے تھے اگر آپ لہور کے مار روڈ پہ جو لال ایٹوں والا حبیب بینک ہے نا اس کو لال ویلی بھی کہتے ہیں اس کے بلکل ساتھ ایک بیریار ٹون کا آفیس ہے وہ بلڈنگ کہتے ہیں کہ جی وہ خرید لی ہے اتھے کر لی ہے اتھے بڑھا دی ہے تڑھا دفتر جناہ بار کا ہم بڑھا خوش ہے کہیں بڑھا دی ہے وہ پتہ چلا وہ چالیس کروڑ روڈر پہ میں وہ والی بلڈنگ خرید دی تھی ملک صاحب نے تھوڑا سا اور پتہ کیا مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نہیں والی بات بتائی کہ وہ بلڈنگ لئی ہے نا پتہ کی دی ہے میں کی دی ہے اور انہوں نے کہا وہ سی ایم پنجاب دی ہے چودری برادران کی چودری پرویز علائی کی وہ بلڈنگ تھی تو مارکی ڈیٹ دا پتہ میں کہا نہیں اور انہوں نے کہا کوئی آٹھ دس کروڑ روڈر پہ دی ہے چالی کروڑ چھرید دی ہے بڑی گالے میں کہا کیوں میں کہا پتہ نہیں میرے سوچندانی بڑی چھوٹی ہے میرے تو یہ کروڑوں والی بات ہے میرے دماغ میں وہ کہتا نہیں تحلیل ہو جاتی ہیں آتے آتے سوچ نہیں جاتا اس لیول پہ جا کے سوچ رہے ہیں کہ جناب دہزار بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں اچھا اور پانچزار کے دکل اپھڑنا ہے اسی دہزار آلی ہیں پارٹی ہیں کروڑا آلی گال تو دماغ میں نہیں گوشتی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر بات ہے کہ وہ سی ایم پنجاب ہے اب تم دیکھنا کوئی چکر چلے گا یہ ایک برائیب ہے میں نے کہا برائیب ہے اب یہ سپریم کورٹ کا ایک اجاجے کہہ رہا ہے تو میں کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں پتا چلا کہ جی وہ بلڈنگ جب بیری آٹان نے خرید لی تو پھر سی ایم پنجاب صاحب جو تھے وہ جو لہور تھوکر سے بیری آٹان کو جو سڑک جاتی ہے اس کو دو رویا کرنے کے منصوبے کے افتتاح پر وہ بیری آٹان پہنچے ہوئے تھے چالیس کروڑ کا وہ منصوبہ یا منصوبہ کیا کہنا ہے کہ وہ بلڈنگ رہی تھی تو بدلے میں سرکاری کھاتے سے آپ دیکھیں کہ وہ دو رویا سڑک جو تھی پہلے وہ سنگل ٹریک تھا اگر آپ ٹھوکر سے جاتے ہیں نیر کے ساتھ ساتھ بیری آٹان تک ڈبل ہوئی سر اور خود سی ایم نے آکے فیتہ کٹیا تو یہ ہے ملک ریاض صاحب کے کام کرنے کا سٹائل اور یہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ہے ڈیپ سٹیٹ مطلب مفادات ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں جڑے ہوئے ہیں آپ کسی کا مطلب سپرین کورٹ کے جج کو پتا تھا کہ یار کہ یہ کام ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ ایک وزیراعلا نے اپنی ایک پراپرٹی بیچی ہے اور مارکٹ ریٹ سے زیادہ ڈبل ٹرپل ریٹ لگا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا پاور بروکر بڑا بزنس مین ایک بڑا سٹیٹ آئیکن وہ کیا ہے ریال سٹیٹ آئیکن وہ ہے اس چکر میں تو جناب وہ کیا ہے مطلب وہ لے لیتے نا اپنا سو موٹو نہیں لے سکتے تھے کیونکہ چیف جس پاکستان نے نہیں لینے دینا تھا اس وقت کے چیف جس پاکستان نے تو نالج میں ہوتی ہیں چیزیں تو یہ ہوتی ہے ڈیپ سٹیٹ اگلی گالا جو یہ جو بیریہ ٹاؤن جو ہے ہمیں لگتا تھا کہ یار لہور بھی بن گیا ادھر بھی بن گیا پنڈی بھی بن گیا تو ختم ہو گیا نا جی وہ پتا جلیا جی کہ پہلہ بن صوبہ وہ کیا تھا جی نواب شاہ بیریہ ٹاؤن اچھا وہ کیوں بن رہا تھا یا پھر یہ جی کہ لہور میں بلاول ہاؤس ملک ریاض صاحب بنا کے دیا ہے اور وہ قلعہ پورا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے نہ وہ کوئی منظور شدہ نقشہ ال ڈی اے سے اور نہ وہ بیریہ ٹاؤن کا حصہ جو ہے وہ اپروفڈ بائی ال ڈی اے لیکن آپ جا کے بیریہ ٹاؤن میں جو ہے بلاول حسوس کو انگلی لگا کے آپ دکھائیں عمران خان صاحب کی بڑی وڈی حکومت ہے نا جناب بہت بڑی حکومت ہے نا عمران خان صاحب کی انٹی کرپشن حکومت مطلب جو کرپشن ختم کرنے آئی ہے تو اے جا کے ڈگو یہ جو لہور بیریہ ٹاؤن میں ہے بلاول حسوس ڈگو آپ کے جو دشمن ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں جا کے صاحب تو پوچھو یار کہ یار کہ یہ بیریہ ٹاؤن میں یہ بلاول حسوس یہ کس پیسوں سے بنایا ہے آپ نے اور یہ غیر قرونی تعمیر ہے نہیں پوچھ سکتے ڈیپ سٹیٹ نہیں پوچھ سکتے کہ ملک ریاض ہے اس کے پیچھے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں جو کراچی علا بیریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کی اور جو زرداری صاحب ہے یہ میرے سامنے کئی دفعہ ملک صاحب نے کہا بھائی کہ یار وہ بندہ ہی کمال ہے میں مجھے اگر اپنا سب کچھ یہ زرداری پہ قربان کرنا پڑے یہ غیر مجودگی میں آصف علی زرداری کی غیر مجودگی میں ملک ریاض صاحب کا کہنا تھا کہ وہ بندہ کمال ہے میرا سارا کچھ بھی قربان کرنا پہ مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا وہ جو ارسلان والا معاملہ تھا ارسلان افتخار والا وہ ملک ریاض صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے وہ کیوں گئے تھے کیونکہ وہ جو تھا افتخار چودری وہ ملک ریاض آصف علی زرداری کے پیچھے پڑا ہوا تھا کیوں پڑا ہوا تھا کہ یار کہ اس نے مجھے بحال نہیں کیا ون ون میٹنگ کی تھی میں نے گوڑی آنوی ہاتھ لائیا کہ یار کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا تو اس نے میری پرواہ نہیں کی تو یہ خونس تھی یہ وہ مخاسمت تھی اور ملک صاحب جو بیچ میں کودے یار انوائی زرداری صاحب نہ اور بدلے میں کیا ملا بیری ایٹ آن کراچی یہ دیکھیں جو کاروباری دوستیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کاروبار ہوتا ہے اب ذاتی پسند نا پسند اپنی جگہ پہ وہ محبتیں شعبتیں لیکن ہوتا کاروبار ہے اب بیری ایٹ آن کراچی والا مسین کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں مطلب وہ چھے زار کوئی لیز پر لی تھی انہوں نے جگہ چھے زار وہ کوئی کنال یا جو بھی تھی وہ لی تھی اس کے بعد وہ جناب کراچی زدہ سے شروع ہوا بیری ایٹ آن اور وہ کبزے ہوتے 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 وہ زلہ کیا ہے جی جام شروع وہاں تک پہنچ گئے تیچ چالی کلومیٹر لمبا بیری ایٹ آن ہے حضور آپ کبھی جہاز پہ جائیں اور رات کو یوں جب کراچی ائرپورٹ پہ اترنے والے ہوں تو ذرا کھڑکی تھنڈی تھلے دیکھو آپ کو بیری ایٹ آن نظر آئے کہ بیری ایٹ آن ہے کس طرح کر لیتے ہیں کوئی قانون ہے پاکستان میں پھڑکے باؤ اچھا اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اے آر وائے والوں نے اور بیری ایٹ آن نے ملکے ایک پروگرام کیا اور فضا علی جو آج کل تاروں سے باتیں جی این این پر کرتی ہیں وہ سٹیج گرا بندے مر گئے خبر بار آئی لے آگے دہاؤ نہیں آئے گی تو جن لوگوں کو اس نہیں سمجھ جاتی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے امیر اور غریب میں فرق کیا ہے مطلب وہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری میں نے مسالے دے کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ملک ریاض کو کسی چھوٹی سی بات پر پکڑ لیں یار جس کے اوپر ان کے خلاف ہے فی ارمیہ درجوں نہیں انہوں نے جا کے سمپل پچھلے کام کیوں نہیں کیتا چلیں آپ ٹیسٹ کرویں تو اسے ٹیسٹ کر آگے وہ ہو سمپل وہ ویریٹون کو جگہ چھڑوانے لوگوں کے قبضے جو گاؤں کے گاؤں میں وہ چھڑوانے یہ تو بڑی باتیں ہیں نا سمپل جائے میکمہ ہیلتھ اور کہ ملک صاحب آپ دیکھیں ٹیسٹ کر آئے بغیر آگے ہیں تو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے آپ کا تسی یوں نہ دی نکدے وچ وہ جو تنبہ ہوتا ہے وہ جس کو سنیز سکریچ کہتے ہیں وہ لے کے دکھائیں نیزل سکریچ سکریچ جس کو کہتے ہیں لے کے دکھائیں اگر تو آپ نے ان کا نمونہ لے لیا کرونا کا تو پھر آپ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر قانون بھی ہے اور پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے اور اگر آپ وہ تنبہ نہیں ان کے ناک میں ڈال سکتے پوری کی پوری ریاستے پاکستان مل کے بھی تو پھر آپ سمجھ جائے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ امیر کے لیے کس طرح بھی ہیو کرتی ہے اور غریب کو کس طرح تنکے رکھتی ہے تو یہ چھوٹا سا ایک موڈل میں نے آپ کے حضور پیش کیا ہے جن لوگوں کو پاکستان وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور صرف ریاست کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں اور وہ ریاست کے بڑے بڑے جو افسر ہیں نٹائر ہوتے ہیں وہ ان کو نوکری کی سہولت دے دیتے ہیں اور شہانہ زندگی فرام کر دیتے ہیں آلا لائف سٹائل بس تو آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے آپ ان کے ناک کے اندر روئی کا ایک جکبڑ کہتے ہیں وہ نہیں ڈال سکتے پوری ریاست مل کے تو جو پاکستان کے مختار ہیں جن کے پہاتھیں پاکستان کا اختیار ہے اقتدار ہے جن کا حکم چلتا ہے جن کے حکم کے اوپر ریاست پاکستان کی مشینری ایکٹ کرنا شروع کر دیتی آپ ان کو ان کے خلاف داری کے موقع میں چلائیں گے آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانون اور ذابطہ جو ہے ان پر لاغو کریں گے نہیں ہو سکتا تو لہٰذا لوگوں نے کہتے مرجن ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور لوگ کہتے رہیں گے کہ میں پتا کہ شباہ 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 بارکڑے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شباہ